اسلام علیکم دوستو اس وقت ایشیا کپ 2022 کے گروپ میچز جاری ہیں گروپ اے میں پاکستان انڈیا اور ہنگ کونگ کی ٹیم ہیں جبکہ گروپ بی میں اگوانستان بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیم ہیں گروپ بی کے تمام میچز ہو چکے ہیں اور وہاں سے اگوانستان اور سری لنکا نے سپر فور کے لیے کالیفائی کر لیا ہے گروپ اے سے انڈیا پہلے ہی کالیفائی کر چکا ہے جبکہ آج پاکستان اور ہنگ کونگ کے درمیان آخری میچ کھلا جائے گا آج ہفتہ یعنی کہ تین ستمبر سے ہو رہا ہے تمام میچز جو ہے وہ دبائی میں کھیلے جائیں گے جبکہ پہلا میچ جو ہے ہفتے کو وہ صرف شارجہ میں کھیلا جائے گا اچھا کچھ لوگوں وہ اس فورمیٹ کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہیں وہ اسے سیمی فائنل کی طرح سمجھتے ہیں آئیے اس فورمیٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سپر فور کے لیے چار ٹیموں نے کالیفائی کرنا ہے اس راؤنڈ روبن مریلے میں ہر ٹیم ایک دوسرے کے خلاف مد مقابل آئی گی اور اس راؤنڈ کی ٹاپ ٹو ٹیمیں 11 ستمبر کو ایک دوسرے کے خلاف فائنل کھیلیں گی آئیے آپ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کون سی ٹیم کس کے خلاف کب میچ کھیلے گی اور کیا پاکستان اور بھارت کا ایک بار پھر ٹاکرا ہوگا اور ہوگا تو کب ہوگا ہفتے کو شارجہ میں سری لنکا اور اغوانستان کے ماہ بین میچ کھیلے جائے گا جبکہ اتفار کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہونے کا قوی مکان ہے بشرف یہ کہ پاکستان ہونگ کون کے خلاف اپنا میچ جیت لے اس گروپ کے دیگر میچز میں 6 ستمبر کو اغوانستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوگا 7 ستمبر کو پاکستان اور سری لنکا کا 8 ستمبر کو اغوانستان اور پاکستان کا جبکہ 9 ستمبر کو انڈیا اور سری لنکا کے ماہ بین میچ کھیلے جائے گا اچھا شائقی نے کرکٹ کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ 6 میچز کے بعد اگر پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اس گروپ میں ٹاپ ٹو رہتی ہیں تو ان کے درمیان تیسرا ٹاکرہ دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے جو کہ فائنل کی صورت میں ہوگا اس سے قبل کھیلے گا وائد میچ میں بھارت نے پاکستان کو محض دو گندوں قبل پانچ وکٹوں سے آرائے تھا تام پاکستانی شائقی نے کرکٹ کو امید ہے کہ پاکستانی بلے باز بالخصوص کپتان باور آزم اس میچ میں بہتر کارکردگی دکھائیں گے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ